آلہ عزت دی تحقیق آلہ عزت دی تحقیق ویسے آلہ عزت دا نہ لو لوکوں جی بس نامی کافی ہے میرے رزاق کیوں 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 آلہ عزت آلہ اے نامی تاں آلہ عزت دا لیا جا رہا ہے کہ آلہ عزت نے ساری زنگی اپنا نام لین دتا ہی کوئی جنہ نے اپنے نام دے چندے لگوایا جنہوں نے کوئی نہیں جانا آلہ عزت آلہ عزت کیوں ہو رہی ہے جدوں ہی انہوں پچھا جاندہ سی اے نو سال درس انزامی کی تی ہوئے بلکہ بندے نو سرف چنگی آ جائے دوسرے تیسرے سال اچھ پہن جائے بندہ بندے بچے آن دے نا آل بندہ انہوں گہن دے انتے آن دی نہیں سرف میں نو آن دی تنسیقے نہیں آن دے تن عبارت نہیں آن دے انہ جا علم دی صرف سمائلو نا جی اٹاچ ہو جائے علم مولوینوں سنبھالنا اکھا ہوں گا آلہ عزت اتنے بڑے مولوی ہیں 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 کہ آپ نے علم پڑے کوئی نہیں آپ نے علم ایجاد کیتے علم ایجاد کیتے نہ آپ نے میں نام ہی نہیں آن دا جڑے علم آلہ عزت مو آن دے پچونجہ علوم ایسے ان جنت آلہ عزت مو مکمل دس طرح سے پچونجہ ہو رہا اور ہر علم دے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنی کوئی کتاب لکھ چھتی جی دوں پچھا جاندہ جی کون ہو جی تسی جواب تو یہ بڑھنا چاہی دا نا جی مفتی آزم ہندو جواب تو یہ بڑھنا چاہیے نا جی میں استاذ العلماء ہوں شیخ العدیس ہوں کون ہے آپ بہدالعلوم ہے نہیں جی نائب غسل ورا ہیں انہ جا پیر ہوں دا تے چھے کلومیٹر لمبے لمبے لکب لکے ہوں پتہ ہی نہیں ہوں دا کہ اے نا ہے یا لکب ہے خطیب دا نا چھوٹا لکھ چڑھو تو انہوں الگ مرچند لکھ جائے جلسہ کینسل کار چڑھ دے میرا نامتے کیوں نہیں لکھے آل حضرت نے پوچھا گیا کون ہے تسی اپنا تعرف کروا ہو اپنا تعرف کروا ہو آل حضرت فرمان نے تو تعرف دے قابل ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ازار پھرتے بس کلو بلکہ ایک مقام پر تو کہتے ہیں ایک مقام پر کہتے ہیں ان کے سامنے دعویہ ہستی رضا ان کے سامنے دعویہ حضورت کے سامنے کہنے ہیں کہ میں بھی کچھ ہاں کیا کہہ رہے ہو بس یہ توں اپنے آپ میں کچھ نہیں ہاں ادھرو آواز آئی بازکر احمد رضا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں دنیا میں واصف شاہ حدا مجھے شوخی طبعی رضا کی قصد تحقیق آلہ عزت دی ہے اے جنا دا سی ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ دا کھل ڈھول کے کرنا ہے فرمایا تُس ہی کھل کے کریا کرو قیامت والے دن جتوں سب نے تنوں چھاٹ جانے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنا امامہ اتار چھا چھوٹی گا لے جناب امامہ اتار چھاٹ تنوں بکسوان واسطے حضور نے رب دی بارگاچ اپنے امامہ اتار چھاٹ لے میرے رب اے امامہ اتار چھاٹ اور حضور سجدے میں اپنا سر دو ہفتے حضور سجدہ کریں گے اے اعلیٰ حضرت فتا و رضویہ بول رہا ہے دو ہفتے اس گال نو سمجھو تقریر کوئی نہیں نہیں دو ہفتے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قیامت دا ایک دن دنیا دے پجاہ ہزار سالان دے برابر ایتھا بھی حضور جان ختم ہو جان دی دو ہفتے سجدہ کریں گے اور پھر دو ہفتے جب مکمل ہو جائیں گے رب خود اپنے دست قدرت سے اپنے حبیب کو اٹھا خود اپنے معبوب کو اٹھا معبوب اٹھئے بس کر دیجئے حضور ساڑے واسطے رب دی بارگاچ اتھے تک ترگے تشریف لے گے کہ اپنے امامہ لا چھڑے امتی اینج کردیں سرماوے تے لکھ دی لانت رب خود اگر رب خود اٹھے رب خود اٹھے رب خود اٹھے شکریہ